اسلام علیکم دوستو ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اسم آئیو پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کے لئے ایک نیو ٹیٹوریل جس میں ہم بات کریں گے ایم ایس ٹیم پہ کہ ایم ایس ٹیم بیسیکلی ہوتا کیا ہے جہاں ہم ایم ایس ٹیم میں کس طرح بہت ساری آسائیمنٹ شیئرنگ کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ ایم ایس ٹیم بیسیکلی ہے کیا ایم ایس ٹیم بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے ایک اپلیکیشن ہے جہاں ہم اپنے ٹیچر سے سن سکتے ہیں اور ٹیچر سے دیفرنٹ آسائیمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور ایم ایس ٹیم کو بیسیکلی ایک ویچول کلاس بھی کہا جاتا ہے جہاں آپ کی ایک ویچول کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ جو ہے دیفرنٹ آسائیمنٹ شیئرنگ اور اپنی پریزنٹیشن شیئرنگ اور اپنی ویڈیو شیئرنگ اور یہ ساری تمام چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایم ایس ٹیم جو ہے مایکرو سوفٹ ٹیم بیسیکلی ایک ویچول کلاس ہے جہاں دیفرنٹ آپ کی کلاسز بنی ہوتی ہے جس میں آپ کے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کون کون سے سبجیکس کی کلاسز اس میں بنی ہوئے ہیں جہاں آپ ایکسس کر سکے ہیں ڈیفرنٹ اسائیمنٹس کو جو ٹیچر کی طرف سے دیئے گئے ہیں اور وہ اسائیمنٹ ایکسس آپ کر سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم جو ہیں ایم ایس ٹیم کی کلاس میں ایکسس کیسے کر سکتے ہیں اس ایکسس کیلئے ضروری ہے کہ آپ کے انسٹرکٹر یا ٹیچر کی طرف سے جو ہے آپ کو کلاس کی انویٹیشن کا لنک بیجا گیا ہو تو میں آپ کو دکھاؤں گے کس طرح جو ہے آپ کو لنک بیجا ہوتا ہے آپ اپنے کروم میں جاتے ہیں جی میل آئی ٹی میں آپ کو ایک ایمیل آئی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کلاس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ ابدالل یو ایڈیٹ ٹو دے جنرلزم ٹیم کہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے کلاس جس میں آپ اس کلاس میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپن کریں گے مائکرو سوفٹ ٹیمز کے سوفٹ ویئر اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا ہوا ہے اپلیکیشن یا سوفٹ ویئر تو آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ ڈاریک اوپن مائکرو سوفٹ ٹیم کے اپلیکیشن یا سوفٹ ویئر میں چلے جاتے ہیں یہاں سے آپ وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنی سوفٹ ویئر جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کے لیے یا موبائل میں آپ اس طرح اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کس طرح ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ وینڈوز ایپ ٹھیک ہے فور سپوز میں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ وینڈوز ایپ پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو ٹیمز مائکرو سوفٹ ٹیمز کی جو ہے ڈاریک آپ کے پاس یہ سوفٹ ویئر جو ہے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑا ہیوی سوفٹ ویئر ہے لائک ڈائنٹی ایم بی کا جو ہے یہ سوفٹ ویئر جلدی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو ہم جو ہے ڈاریک اوپر مائکرو سوفٹ ٹیمز میں جائیں گے تو اس سے جو ہے آپ اس کلاس میں ایکسس کر سکتے ہیں جس کلاس میں آپ کو آپ کے انسٹرکٹر یا ٹیچر نے ایٹ کیا ہو گیا تو اب یہ ہے مائکرو سوفٹ ٹیم کا ایک پیج آگیا ہے جو پورا ایک پیج ہے جس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی تو سب سے پہلے ہم جو ہے ون بائی ون باتیں کر رہے ہوں گے ہم بات کریں گے ایکٹیویٹی میں اس ایکٹیویٹی میں وہ چیزیں آ رہی ہوں گی جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہے جہاں اگر کسی ٹیچر نے کوئی آپ کو کلاس کا آسائیمنٹ دیا ہو تو یہاں وہ نوٹیفکیشن آجے گی جیسے فیس بک کی نوٹیفکیشن آ رہی ہوتی ہے اس طرح جو ہے اگر ٹیچر نے جو چیز ڈالی ہوگی وہ اس طرح اس پہ نوٹیفکیشن آجے گی یہاں یہ آپ کا چیٹ کا آپشن ہے اب جب آپ فرس ٹائم اس کو آن کرتے ہیں تو آپ نے کیونکہ بہت سارے جو ہے ہم ٹیمز کی بات کریں آپ جو ہے بہت سارے گروپس میں ایڈ ہوئے ہوتے ہیں جب ہم جیسا کہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیمز پہ جب ہم ٹیمز پہ جاتے ہیں میرا پہلا ایک گروپ ہے ایس ایم آئیو جہاں مجھے ایڈ کیا گیا ہے جہاں بہت سارے لوگ ایڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے فور سپوز اس گروپ میں میں بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں سے اس کو میں منشن کر کے بات کرتا ہوں کہ ہیلو عبدالرحمن کین یو پلیز شو یور اسائیمنٹ تو اگر ہمیں نے اس میں یہ بول دیا کہ آپ اسائیمنٹ مجھے شیئر کر دیں مطلب مجھے چیک کرنا ہے میں نے اس کو منشن کر دیا تو اس کے پاس وہ میسیج چلا جائے گا اور فور سپوز اگر میں نے جو ہے اس کو اپنے کانٹیکٹ میں ایڈ کرنا ہے آپ اس کے نام پہ آئیں گے اس طرح اور آپ یہ ساری چیزیں اس طرح پرسنل ایک چیٹ بھی کر سکتے ہیں اس چیٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ چیٹ پہ آ جاتے ہیں چیٹ کے آپشن پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ ایک پرسنل چیٹ جو ہے اس پارٹسپینڈ یا آپ کے کلاس فیلو یہ کسی کے ساتھ آپ چیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ اس سے پرسنل بات کر رہے ہوتے ہیں یہ چیٹ جو ہے کسی اور کو نہیں دکھری ہوتی ہے اور آپ پرسنل اس میں چیٹ کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے ہم نے بات کی ایکٹیویٹی کی جب نیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کی نوٹکیشن یہاں آ جاتی ہے اور یہ چیٹ کا آپشن ہے کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو کونٹیکٹس ایڈ کی ہوں گے جب آپ ڈیفرنٹ ٹیمز میں ایڈ ہو جائیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹیمز کی یہاں میری تین ٹیمز بنی بھی ہے ٹیمز میں کلاسز بنی بھی ہے ایک ایس ایم آئیو کی ایک کلاس بنی بھی ہے ایک جنرلزم کی بنی بھی ہے اور ایک میڈیا مینجمنٹ کی بنی بھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ آپ کی ٹیچرز جو ہے ڈیفرنٹ ٹیچرز جو ہے آپ کو مایکروسوفٹ ٹیمز کی جب انویٹیشن بھیجیں گے تو آپ ڈیفرنٹ کلاسز میں ایڈ ہو جائیں گے کہ کس طرح آپ کلاسز میں ایڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ کلاسز میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو کور کریں گے پھر ہم نیچے آئیں گے کہ یہاں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہم نے ایکٹیویٹی کی بات کر لی ہم نے چیٹ کی بات کر لی ہم نے ٹیمز کی بات کر لی کہ ڈیفرنٹ ٹیمز کس طرح بنی ہوتی ہے اور آپ کس طرح جو ہے کہ یہاں سے ٹیم کریئٹ کر سکتے ہیں یا کسی اپنے کلاسز فیلو کو یہاں سے انوائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں بھر یہ جو ہے تب تک آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اجازت نہیں بنی ہو کیونکہ ایک میمبر جو ہے کسی ٹیمز میں کوئی اور بندہ ایڈ نہیں کر سکتا ہے آپ کو ایڈمن ہونا بہت ضروری ہے جیسے پیج کے ایڈمن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا گروپ کے ایڈمن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں آپ کے گروپ کے ایڈمن ہونا بہت ضروری ہے اب ہم بات کریں گے کالز کی اب جیسے یہ پیج دیکھ رہے ہیں میں نے جو ہے اب درمان سے جو ہے چیٹ کی تھی پرسنل تو اس کو میں ڈاریک یہاں سے کال کر سکتا ہوں آوڈیو کال بھی کر سکتا ہوں ویڈیو کال بھی کر سکتا ہوں جس سے میں پرسنلی اس سے بات کر سکتا ہوں تو یہ اب آپ کا کانٹیکٹس آ رہا ہوتا ہے جس میں میں نے صرف ایک کانٹیکٹ ایڈ کیا تھا آپ بہت سارے کانٹیکٹس ای میل کے ثروع ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے یہاں فائلز کی جب آپ فائلز پہ آتے ہیں تو یہاں وہ تمام فائلز آ جاتی ہیں وہ تمام فائلز جو ڈیفرنٹ کلاسز یا ٹیمز میں ایڈ کی ہوئی ہو اب جیسے یہ تھی یہ ایک فائل جو ہے ہماری ایک ٹیم میں تھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤنڈوڈ ہوئی بھی ہے ہم بات کر رہے تھے کہ فائلز جہاں وہ ساری فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہم نے ٹیمز کے ڈیفرنٹ کلاسز میں جو آپ کے پاس آئی ہوتی ہیں جہاں ہمارے پاس صرف ایک فائل ہے فور سپوز میں یہاں ایک فائل سبمیٹ کرتا ہوں کوئی بھی فائل اٹیج کر لیتا ہوں جہاں میں اپلوڈ مائی کمپیوٹر سے ایک فائل کوئی بھی فائل اٹیج کر سکتا فور سپوز میں نے یہ فائل اٹیج کر دی ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور یہاں میں نے لکھ دی کہ this is the work ٹھیک ہے اب یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور یہ یہاں اپلوڈ ہو گئی اب جب میں دوبارہ فائل میں جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ یہاں دو فائل آگئی ہوں گی ایک سکنڈ فور سپوز جیسے میں نے دیکھا کہ دیکھا فائل میں وہ دونوں فائل آگئی ٹیمز میں جہاں میرے پاس ایک جنرلزم کی کلاس میں ایک فائل ہے اور ایک میڈیا منیجمنٹ کی فائل ہے تو یہ دونوں فائل یہاں آ چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ایس ایم ایو کی کلاس کی ہے اور ایک جنرلزم کی کلاس کی ہے تو یہ سمپل چیزیں تھی اب ہم بات کریں گے اس چیز پہ کہ ہم کس طرح ٹیمز میں اپنے اسائیمنٹ شیئر کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنی فورمیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پورا پیچ کھل گیا ہے اب یہاں آپ اپنے سبجیک ڈال دیا کہ کلاس ورک یہ کلاس ورک ہے یہاں میں نے اپنی کنورسیشن لکھ دی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ فورمیٹنگ ساری ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ بولڈ اور یہ سارا سب کو پتا ہے کہ ایم ایس ورڈ آلموس بچے جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کس طرح یہ ہو رہی تھی یہاں سے آپ اپنی فائل اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اٹیچ کی آپ گوگل ون ڈرائیو سے کر سکتے ہیں کسی کمپیوٹر سے اپنی فائل آپ نے اٹیچ کی کوئی بھی آپ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں فور سپوز میں نے یہ پی ڈی اے فائل اٹیچ کر دی ٹھیک ہے یہ ورڈ کی فائل اٹیچ کر دی صحیح ہے یہ اب اس میں جو ہے اٹیچ ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوئی جف فائل اٹیچ کر سکتے ہیں کوئی سٹیکر اٹیچ کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کسی کو مینشن کر دیا کہ this is the assignment ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں سے جو ہے یہ send کر دیا یہ send کا option ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنا پورا assignment کی فارمیٹنگ کی میں نے اٹیچ کیا اور ساری چیزیں اب یہاں دوسری چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں ہم ویڈیو کیسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم ویڈیو شیئرنگ کیسے کر رہیتے ہیں ہم جو ہے یہاں meet now پر click کریں گے یہ کیمرے کا option آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ نے click کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ہے ویڈیو سٹارٹ ہوگی سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ میں لکھوں گا کہ third presentation میں نے لکھ دی third presentation ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اور یہاں میں نے لکھ دیا meet now تو جو ہماری class تھی وہاں میری یہ پوری ویڈیو سٹارٹ ہوگئی ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے میں اپنی ویڈیو off کر سکتا ہوں میں صرف آوڈیو سیشن دے رہا ہوں گا جو ہماری ٹیم کی جنرلزم کی ایک کلاس بنیوی تھی یہاں سے میں اپنا mute کر سکتا ہوں مائک کو ٹھیک ہے یہاں سے وہی یہ سارا وہی ہوا جاتا ہے جب ہم زوم کی بات کر رہے تھے زوم میں جیسے ہم سکرین شیئر کر رہے تھے یہ شیئر کا option ہے یہاں ہم چیٹ کر سکتے ہیں فور سپوز میں چیٹ کر رہا ہوں کسی سے بھی تو میرے جتنے ٹیمز میں لوگ ہوں گے وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ میں نے دوبارہ ویڈیو اپنی on کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے جو ہے meet now سے جو ہے اپنی ویڈیو شیئرنگ سٹارٹ کر دی جس میں میں اپنی ایک پریزنٹیشن دے سکتا ہوں فور سپوز میں نے اپنی پوری کلاس کے سامنے اپنی پریزنٹیشن دینی ہے تو یہ اپشن بہت اچھا ہے کہ اس سے آپ یہ اپشن کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے اپنی کال ہینگ اپ کر سکتے ہیں یہ سمپل کالز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بہت آپ گروپس میں بھی ایسے ویڈیو کال کر سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ کہ ہم کس طرح جو ہے اپنی کلاسز کو ایکسس کر سکتے ہیں اپنی آسائیمنٹ شیئر کر سکتے ہیں اٹیچمنٹ کے تو ڈیفرنٹ کلاسز میں یہ ہمارے ڈیفرنٹ کلاس ہیں ٹھیک ہے یہ تین کلاسز بنی ہوئی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کیسے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ ہم اپنی کلاسز میں آسائیمنٹ کیسے شیئر کر سکتے ہیں ہم پرائیویٹ چیٹ کیسے کر سکتے ہیں امیس ٹیم میں اور کس طرح یہ ساری چیزیں جو ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو یہ تھا امیس ٹیم کا پورا وہ کہ ہم ایکٹیویٹیز کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم جو ہے کس طرح مایکروسوفٹ ٹیمز میں جو ہے اپنی ڈیفرنٹ آسائیمنٹ شیئرنگ پریزنٹیشن شیئرنگ یا ویڈیو شیئرنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ڈیفرنٹ کلاسز کو ایکسس کر سکتے ہیں ایکسس تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو آپ کا ٹیچر انویٹیشن بیجتا ہے اس کلاس میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹیچرز کو اپنی ای میل پروائیڈ کریں جو آپ کے پاس ایکٹیو ہیں اور اس سے آپ اپنی کلاسز میں انرول ہو سکیں یا اس میں اس کو ایکسس کر سکیں اب ہم بہت ساری چیزیں اس میں شیئر کر رہے تھے کہ ہم کس طرح چیٹ اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو کوئی کمنٹ ہو تو ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم آپ سے جل رابطہ کرے گی اور آپ یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایکسس کر سکیں ایسے آن لائن لرننگ کا ساری چیزیں سے سیکھ سکے تو تھینک یو سو مچ موسیقی